سلام علیکم اس نے شباز علی اور مرکو ایوٹیوڈیویو چینل شکارکو خودے ہیں تو کیسے ہیں آپ تر امید آپ تر ٹھیک ہوں گی تو آج کا جو لیکچر وہ خلاف نائنسے ہے چیپٹر نمبر پائیو سے ہے لیکچر نمبر پور ہے پریشر ان لیکوٹس تو کل ہم نے پڑھا تھا پریشر کیا ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے پریشر لیکوٹس میں کیا ہوتا ہے کیسے ایک کرتا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے اور وہ کیسے ہم جو ہے پائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو پریشر جو لکوڈ کے اندر ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز یا کوئی بھی جاندار پانی کے اندر ہوتا ہے تو اس پر جو پانی کا پریشر لگتا ہے لکوڈ کا پریشر لگتا ہے وہ آر ڈاریکشن سے لگتا ہے جیسے ایر پریشر لگتا ہے کسی بھی باڈی کے اوپر وہ ساری ڈاریکشن میں جو ایک کرتا ہے سمیلرلی لکوڈ جو ہوتا ہے وہ بھی کسی بھی اوپجیک کے اوپر ہر ڈاریکشن سے ایک کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فش ہے جو کہ پانی کے اندر ہے اب یہاں پہ اس پہ جو پریشر لگے گا وہ اس سائیڈ سے بھی لگے گا اوپر سے بھی لگے گا یہاں سے بھی لگے گا نیچے سے بھی لگے گا مطلب ساری ڈاریکشن سے اس پہ پریشر لگے گا یہاں پہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس اوپجیک کو مثال کے طور پر اس کو ایسے رکھوں یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر دے تو اس پر کچھ پریشر ایسے لگے گا ہر ڈائریکشن پر اس پر ایک کرے گا ایسے ایسے پریشر ایک کرے گا جیسے کہ آپ کو سکرین پر ایک پکچر نظر آ رہی ہے جس میں ایک جو بندہ ہے وہ سوئم کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جب وہ سوئم کر رہا ہے تو پانی کے اندر اس کے اوپر جو پانی کا پریشر ہے وہ کیسے ایک کر رہا ہے ہر ڈائریکشن تے اس پر پورس لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو لیکوئٹ میں جو پریشر ہوتا ہے وہ آر ڈائریکشن سے کہتا ہے تو ساری ڈائریکشن سے وہ اپنا جو ہے میکسیمم جو پریشر ہے وہ اپلائے کرنے کی کوشش کر دیں اب یہ جو پریشر ہے یہ ہم معلوم کیسے کر سکتے ہیں کون سے فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں یا پھر یہ پریشر کن کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے فیکٹرز اپیکٹنگ پریشر اب یہ جو پریشر ہے وہ تین چیزوں پہ ڈپینٹ کرتا ہے دی رو جی دی فور ڈیپٹھ رو فور ڈیمسٹی گی فور گریوٹی مطلب یہ تین چیزوں پہ یہ جو پریشر ہے ڈپینٹ کرتا ہے ڈیپٹھ ڈیپٹھ کا مطلب ہے گہرائی جتنی پانی کی گہرائی ہوگی مطلب جتنی گہرائی میں آپ جائیں گے اتنا اپنے پریشر جو ہوگا وہ زیادہ لگے گا اسی وجہ سے جو جو پش ہوتی ہیں وہ سرپیس پہ سوئم کرتی ہیں اس کمپیرٹو دا باٹم وہ کیوں کہ سرپیس پہ دیپتھ بہت کم ہوتی ہے اسی وجہ سے ان JIMپے پریشر جو لگتا ہے وہ بہتی کم لگتا ہے بڑی جو پش ہوتی ہیں جیسے ڈالفین ہو گئی آپ کی جو ہے ویل ہو گئی وہ جو ہے وہ دیپتھ میں سوئم کرتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پریشر کیسے کہ ان پر پریشر کم لگے ٹھیک ہے مطلب جتنی آپ دیفت بڑھائیں گے پریشر اتنا ہی بڑھے گا دوسری چیزیں رو رو فور ڈینسٹی ڈینسٹی مطلب کسی بھی لیکوٹی ایک پرٹیکلر ڈینسٹی ہوتی ہے جتنی ڈینسٹی زیادہ ہوگی پریشر اس کا اتنا ہی زیادہ لگے گا مطلب اگر کسی کی ڈینسٹی پانی سے فائر ٹائمز زیادہ ہے اس کا تین چیزیں ہیں جس پہ جو پریشر جو ہے لیکوڑ کا وہ ڈپین کرتا ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بوٹل ہے ایک کنٹینر ہے جس میں سے تین ہول جس میں تین ہول بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اوپر والے ہول میں جو پریشر ہے وہ بہت ہی کم ہے میڈل والے ہول میں پریشر تھوڑا سا زیادہ ہے اور بوٹم والے ہول میں پریشر میکسیمم میں وہ کیوں ہوں ہے جیسے ہی ہم گہرائی میں جاتے ہیں جیسے ہی دیپھ میں جاتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھتا جاتا ہے تو یہ پکچر یہ جو پکچر ہے آپ کے سامنے وہ بالکل الابوریٹ کر رہی ہے کہ پریشر انکریززز جیسے ہی آپ میچے جائیں گے اس کا جو پریشر ہے لکڑ کا وہ بڑھتا جائے گا چلے اب اس کو معلوم کرتے ہیں کہ پریشر جو ہے نیمریکل ہی ہم کیسے فائیڈ oup کرسکتے ہیں تو یہاں پہ ایک نیمریکل لکھا ہوا ہے جو کہ کہتا ہے calculate the pressure at the depth of 3 میٹر in a swimming pool مطلب ایک swimming pool ہے جس کی 3 میٹر کی گہرائی پہ pressure کتنا ہوگا وہ ہمیں معلوم کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم data بناتے ہیں تو data کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہمیں depth ملی ہوئی ہے تو d ہمارے پاس 3 میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پانی پانی ہے تو پریشر معلوم کرنے کے لئے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے depth, gravity and جو ہے آپ کی density پانی ہے تو آپ کو پتا ہے density constant ہوتی ہے 1000 kg پر میٹر یہ پانی کی density ہے اگر کوئی اور لکویڈ ہوگا تو اس کی الگ density ہوگی تیسری چیز gravity تو آپ کو پتا ہے gravity کا value constant ہوتا ہے 9.8 تو یہاں پہ ہم اس کو round up 10 لگ دیتے ہیں 10 میٹر پر سیکنڈ اسپائی ہے ٹھیک ہے تو سولیشن فارمولا فار پریشر ان لیکویڈ پی ریکویسٹ دی رو جی ٹھیک ہے depth density gravity تو دیپھ ہمارے پاس ہے 3 میٹر دینسیٹی ہمارے پاس ہے 1000 kg پر میٹر کیوب اور گریویٹی ہمارے پاس ہے 10 تو ان تینوں کو جب آپ ملٹپلا کریں گے 3 x 10 3,000 10 جو ہوگا اس کا جو یونٹ لکھیں آپ میٹر پاس ہے 3 x 1000 3,000 3,000 30,000 تو پریشر جو ہوگا وہ ہوگا 30,000 پاسکل اور نیوٹن پر میٹر اسکوائر دونوں لکھ سکتے ہیں مطلب 3 میٹر کی depth پہ پانی جو پریشر لگائے گا وہ 30,000 پاسکل اور نیوٹن پر میٹر اسکوائر لگائے گا تو اس کے ذریعے سے آپ پریشر کسی بھی liquid کسی بھی depth پہ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جانے سے پہلے آپ سے ایک question کروں گا کہ وہ کونسی دیوائس ہے آپ مجھے کمنٹ سیکش میں بتائیے گا کہ کونسی دیوائس ہے جس سے ہم جو ہے کسی بھی liquid کا پریشر ہے وہ اس دیوائس سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس دیوائس کا نام آپ جو ہے کمنٹ سیکش میں ضرور بتائیے گا امید ہے یہ جو لیکچر ہے آج کا سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ ویل میٹ نیکس لیکچر شکریہ سب ویلی مجھے ویلی ایسا